بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانیہ میں اور اس کے اطراف میں مختلف ملکوں کے اندر یورپ میں اس وقت لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور یہ لوگ ڈاؤن ایک سیکنڈ لوگ ڈاؤن ہے اور ایک طریقے کی آزمائش ہے ہم سب کے لیے کمیونٹی کے لیے خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور یقینا یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بزرگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی زیادہ ایک آزمائش ہے مگر ہماری یقینا اس پروگرام کے آغاز میں آپ تمام حضرات کے لیے خواتین کے لیے تمام ناظرین کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہت سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے اور اس مشکل وقت سے آسانی کے ساتھ اور آسانی کی طرف کا جو سفر ہے وہ ہم سب کے لیے آسان منا دے آج کا جو پروگرام ہے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بات چیت کی تھی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اور وہ بالخصوص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کے حوالے سے جو خاکے اور پورٹریٹ اور کارٹونز اور اس پیرائے کے اندر بات چیت کی گئی تھی تو اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک بھی اس وقت اوور آل جو مسلمانوں کی ایک صورتحال ہے اس کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرے گا مسلمانوں کا اتحاد اور اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے گفتگو جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم کچھ یہ دیکھ لیں گے کہ اتحاد سے ہمارا کیا مقصد ہے کس حد تک ہو سکتا ہے کس حد تک نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی انٹرنل جو ایشوز ہیں مسلمانوں کے اپنے اندر اپنے جو انٹرنل ریزنز ہیں جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے بعد کیا اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ریزنز کوئی دیگر اقوام دیگر جو فید گروپس یا دیگر کوئی پولٹیکل انفلوینسز اس طریقے سے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کوئی کومن گراؤنڈ کے اوپر اکھٹا ہونے کا موقع جو ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا تو ہر ہفتے کی طرح ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنی رائے جو ہے اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر ضرور رکھیں مسلمانوں کا اتحاد درکاوٹے کا کہ یہ آج کے ٹاپک ہے روحان بھائی آپ یہاں میرے ساتھ تشریف فرما تو نہیں ہے مگر یہ کہ ریموٹ لی چونکہ زندگی جو ہے وہ بہت نیو نارمل کی طرف جا رہی ہے اور دوبارہ ہمیں ایک لوگ ڈاؤن کے اندر چلے گئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ابراہیم بھائی لوگ ڈاؤن کے اثرات ساری کھینے کے زندگیوں کے اوپر محیط ہیوں ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ صرف نہ یہ کہ ٹیلیویشن یا کوئی بھی کام اس حوالے سے متاثر ہوتا ہے بلکہ آج جیسے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے بھی ریموٹ لی ہی پروگرام کرنا پڑا ہے کیونکہ آج جانے آپس کے وجہ سے بند ہے لیکن یہ جو ٹاپک ابراہیم بھائی آج کا آپ نے اس کا تذکرہ کی آج کے موضوع کا یہ نہ صرف یہ کہ انتہائی اہم ہے لیکن میرے خیال میں کہ اگر ہم اس کو اس صورت کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ وہ واحد بنیادی کچھ موضوعات میں سے ایک ہے کہ جس کی اگر ہم کسی بھی تصویع کی طرف بڑھیں گے تو اس کے اثرات بے انتہا بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ناصب یہ کہ ہم وجوہات کو سمجھنے کے اندر کچھ غلطی کر جاتے ہیں بلکہ وجوہات پھر ڈسکرس کر کے اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں میں خانم یہ بڑا اہم اس حوالے سے آج کے ٹاپک ہے انشاءاللہ جس پہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم بھی بات کریں گے دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں آپ سب سے بھی گزارش ہوگی کہ اپنے خیالات کا ضرور اصحاب کریں کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات کی وجہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے سلوشن کیا ہو سکتے ہیں اس کے اولے سے بات کی جائیں گے لیکن ایک بڑا ہی ایک سمجھنے یونیک سا جو کونسپٹ ہے کہ مسلمانوں کی ایک شناخت کہلیں یہی اجتماعیت سے یہ میں خانمہ واحد ایک کچھ دوسرے مذہب کے اندر مختلف صورتوں کے نہ موجود ہوگا لیکن مسلمانوں کی شناخت ہی ان کی اجتماعیت سے ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی میڈیا کے اوپر ٹیلیویشن کے اوپر کہیں بھی مسلمانوں کو اگر دکھایا جاتا ہے تو ان کی بہت جماعت نمازیں دکھائی جاتی ہیں مساجد دکھائی جاتے ہیں ان کے اجتماعی کوئی جو اسے کہہ لیں کہ فیسٹیبلز ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی شناخت مجموعی طور کے اوپر ایک اجتماعی امت کی حصیت سے ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیسے کہہ دیا کہ ہم سب ایک جزد واحد کی مانند ہے لیکن پوری دنیا بھی سمجھتی ہے کہ مسلمان ایک اکائی کے نام ہیں مسئلہ کہاں آجاتا ہے کہ ہمارے اپنے اختلافات کچھ ایسے ہیں جس کے وجہ سے یہ اکائی نہ نظر آتی ہے نہ اس کی تاثیر اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے حافظ آتی ہے میں اسی پر ہمیں بات کرنا چاہیے کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اتحاد کیا ہے یہ ہماری کمیونٹیز کا اتحاد ہے خاندانوں کا اتحاد ہے ملکوں کا اتحاد ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر مسلمان ممالک کی ایک طوانہ آواز کا اتحاد ہے کئی اس میں درجے ہیں جس کے ہر درجے کے اوپر مختلف مسائل ہیں ہر درجے کے اوپر کچھ چیلنجز ہیں لیکن ہر درجے کے اوپر ہمیں سلوشنز کی طرف بڑھنا ہوگا ہے کیونکہ اگر یہ اختلافات کی وجوہات ہم ڈسکرس نہیں کریں گے سامنے نہیں آئیں گی تو جو حال چلا آ رہا ہے جو مسلمانوں کا ایک مجہوئی صورت حال ایک سمجھنے کے پوری امت کے حیثیت سے چلتی آ رہی ہے اس میں بہتریہ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے جی بالکل اچھا دیکھیں میں چاہوں گا کہ گو کہ ہم یہاں پر ساتھ ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ورچول موجود ہیں مگر یہ کہ جو ہمارا جو پروگرام کا جو جو اسٹائل ہے جو فارمیٹ ہے آؤ بات کریں اس کو ہم اسی طریقے سے رکھیں جب آپ نے اپنی بات کرنی ہے ناظرین جب آپ نے اپنی بات کرنی ہے بالکل آپ فون اٹھائیں اور کال کریں اس کے اندر باتچیت کریں اور ہم کچھ اس طریقے کی کچھ باتچیت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کچھ ایسے پہلو وہ ضرور سامنے آئیں کہ جہاں پر ہم اپنا ایک بحیثیت مسلمان جو ہے مسلم کمیونٹی مسلمانوں کے جو ایک خود احتسابی کا جو عمل ہے اس کو تھوڑا سا کسی نہ کسی لیویڈ پر کہیں کسی درجے کے اندر وہ اسٹارٹ ہونا چاہیے اچھا روحان دیکھیں علماء کرام جو ہے نا وہ کہ جو کھڑے ہو کر اپنی ممبر کے اوپر بلکہ اپنی پوری پوری زندگی ہیں جو ہیں وہ دوسرے فرقے کو غلط قرار دینے کے اندر گزار دیتے ہیں کہ اپنے کسی ایک سیکٹ کو جو ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں مگر وہ بھی جو ہے وہ جب اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اتحاد بین المسلمین کی دعا کرتے ہیں اور بڑی لمبی چولی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ابتدائی بالکل ہمیں جو میسج ملا قرآن و حدیث سے اور اس کے بعد تو وہ میسج تو کوئی اگزیسٹنس کا میسج تھا وہ میسج تو کو کسی ایکسٹریم کی طرف جانے کا میسج نہیں تھا مطلب مذہب کے اندر بھی میانہ روی اعتدال اور الدین النصیحہ کا جو کونسپ تھا وہ کونسپ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسپ جو ہے وہ آگے چلتا ہوا آگے کی طرف آیا اور یہ جن جن چار عیمہ کرام کی آج ہم بات چیت کرتے ہیں ان چاروں نے مختلف پیرائے میں یہ بات کہی کہ میری بات اگر تمہیں کوئی پشلی باتوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا اور اس اختلاف کرنے کے نتیجے میں فقہ حنفی نے بہت ساری جو آرہا ہیں وہ ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد کی امام ابو حنیفہ کی ان کی جو رائے ہے اس کو ترجیح دی اور اس کو اپنایا آج فقہ کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی موجود ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے تو یہ جو اختلاف رائے کا جو کانسپٹ تھا یہ اختلاف رائے کا جو کانسپٹ تھا میں اصل میں اس سے بعد کا آغاز کیوں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک اوورال پوری دنیا کے اندر جو حالت ہے ہم اگر عرب کی جو ساری کنٹریز ہیں اس کو دیکھ لیں اس وقت جو ڈیوائیڈ ہوا ہے وہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اختلاف کو برداشت نہ کرنا ہے میں میرا فرقہ میری پارٹی بس وہی صحیح ہے باقی کوئی بھی صحیح نہیں ہے سب غلط ہیں اس کے بعد وہ اس حد تک آگے چل جاتا ہے کہ وہ قتل و غاربگری اور تشدد کی اوپر آ جاتا ہے تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے بالکل صحیح ہے بہن میرے میں آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے کہ پہلے تو میرے میں اس چیز کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اختلاف ہونا انتہائی نیچرل چیز ہے اختلاف نہ ہونا انیچرل چیز ہے دو انسان کسی ایک موضوع پر گتوگو کر رہے ہو یا چاہ لوگ بیٹھے میں ہو ان سب کی ایک ہی رائے ہو یہ انتہائی نیچرل چیز ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذہن دیا ہے مختلف سوچنے سمجھنے کا اس کو بات کرنے کا انداز دیا ہے اختلاف تو ہونا ہے آپ کے بعد بالکل صحیح ہے کہ اختلاف ایک حد تک ایک دور تک ہماری امت کے اندر علماء کرام کے اندر بھی جنرلی انسانوں کے اندر جنرلی جتنے ہمارے امت کے ممبران ہیں اختلاف کو برداشت کرنا اور اس کو چینلائز کرنا یہ میں ایک ایک ایسا کونسپٹ تھا جو شاید کہلیں کہ روایات کا یا معاشرے کا یا معاشرت کا حصہ تھا اس اختلاف کو برداشت نہ کرنا اور ادم برداشت سے بڑھ کے وائلنس کی طرف یا تشدد کی طرف چلتے چلے جانا یہ در حقیقت میں ایک حال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پچھلی چند صدیوں میں میں تو کہوں گا کہ ہمارے اندر یہ بڑھتا چلا گیا یہ جو اختلاف کے بدلے ساتھ دشمنی پیدا کر لینا یہ کچھ ایسا کونسپٹ ہیں کہ جو میں آخر میں ہمارے ہیں بہت بڑھتے چلے جانے یقین ہے اچھا دیکھیں اس میں اسی میں تھوڑا سا ایک اور ایک ٹاپک کو بھی میٹ کر دوں ناظرین لائف کالز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں آپ اپنی رائے جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں جو آپ کی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کے اندر کیا کیا رکاوٹیں ہیں کچھ انٹرنل ہیں یقینا بہت ساری انٹرنل ہیں بلکہ میرے حساب سے تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہیں وہ ہم خود ہی ہیں کیونکہ مگر آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ ہی کہتے ہوں گے نئی جی ہم تو سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں مگر وہ باہر سے جو تیسری چوتھی پارٹی ہیں جو ہے نا وہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو یوں کر دیتی ہیں کچھ کو یوں کر دیتی ہیں اور اس کے بعد تو آپ کی جو بھی رائے وہ رائے اپنی کیونکہ ہمارا جو پروگرام سب سب امریکہ کرواتا ہے آسان الفاظ میں وہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ کروارا ہوتا ہے تو یہ یہ بڑی اچھا یہ ایسی حسی مذاق کی بات نہیں یہ کونسپٹ ڈیپ پینیٹریٹڈ ڈیپ روٹیڈ ہے اچھا بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی ہو سکتی ہیں مگر ہمارے اندر ہی سے تو کچھ لوگ آتے ہیں نا کہ جو کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ ایک گروپ جو ہے وہ ایک نظریہ کو لے کے کھڑا ہو گیا اسی کے اندر سے دوسرا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے اسی کے اندر تیسرا گروپ اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارتگری جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یہی سارا جو میڈلیسٹ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کے اندر ٹھیک ہے بیرونی اناثر موجود ہیں یقینا اور انہوں نے ملیشیاس کو جو ہے وہ فنڈنگ کیے انہوں نے مگر لوگ تو سارے کے سارے ہمارے استعمال ہوئے نا وہی کلمہ گو لوگ ہیں وہی تو آخر پرابلم جو ہے وہ کہاں ہے اور جو اس کی روٹ کاؤزز جو ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی باتچیت کرنے کے لیے اچھا اسی سے تھوڑا سا ایک ملتا جو کرٹیکل تھنکنگ ہے نا پرٹیکل تھنکنگ وہ ہمارے اندر بلکل ختم ہو گئی آپ جو ایک تنقید کے اوپر باتچیت ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے ہم ایک زمانے میں اجتہاد کے اوپر باتچیت کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نئی نئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کے اوپر باتچیت کیا کرتے تھے وہ بلکل ختم ہو کر اب کسی طریقی کی کوئی جو جو ڈیویلپنگ تھنکنگ ہے وہ اس کو پوزیٹیف تھنکنگ کو آگے بڑھ کر ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کی معاشرہ جس طریقے سے زمانہ جس طریقے سے آگے بڑھا ہے تو یہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یہ اسی طریقے سے رہے گا یا اس کے اندر کچھ امید بھی نظر آتی نہیں یہ بہت آج کل کے تناظر کے اندر خصوصا پچھلے چند ہفتوں سے اور مہینوں سے میں ایک اگر واقعی طرف آپ کے اس کی گزارش کروں امریکہ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ کی جج کا تقدر ہوئے ریسنٹ لے آپ نے سے تقرر ان کو سنا ہوگا ایمی کورنٹ بیرٹ انہیں بڑی اہم بات کی ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کسی بھی قانون کے اوپر جب فیصلہ کرنے بیٹھیں گی تو آپ کی فیلوسفی کیا ہوگی الآن کے پوری پر فیصلہ کرنے کی تو انہیں کہا کہ میری فیلوسفی یہ ہے کہ جو لاو کے اندر لکھ دیا گیا اسے by word فالو کیا جائے اس کے برابر میں ایک اور جج پڑھے تو انہیں کہ کہ میری فیلوسفی حالانکہ اس کے بالکل مخالف ہے میری فیلوسفی یہ ہے کہ قانون کے اندر جو بھی لکھا گیا ہے اس کو by word فالو کرنے کے بجائے اس کے concept کو فالو کیا جائے یہی چیز critical thinking کے اندر آ جاتی ہے اب اس کی مثال اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی ایک ترویج کی اور کہا کہ جی مسواق کیا کرو مسواق کرو مسواق کرو مسواق کی تاقید کی ہے اب اس کو آپ بائی ورڈ اگر ایک فلوسفی کے اندر دیکھیں گے تو آپ ایک لحاظ سے لیمٹیشن یہ رکھ لیں گے کہ جی مجھے صرف مسواق ہی کرنی ہے لکڑی کی وہ مسواق درخت کا ایک وہ جو ٹکڑا ہے اس کو بالکل اور آپ کہیں کہ جی ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برش یہ سب کچھ یہ اللہ کے نبی نے کہا اس کے بارے میں بات نہیں کی تو یہ تو میں نہیں کروں گا لیکن اگر آپ اس کو ایک فلوسفیگل کونسپ میں اس کونسپ کو سمجھ دیں کی کوشش کریں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ کہ اپنے موہ کو صاف ستھ رکھو مسواق سب سے بہتر ذریعہ ہے لیکن اگر آپ ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں ٹوٹ برش استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی وہی چیز اچھیو ہوگی کہ جو در حقیقت اس کے کونسپ کے اندر شامل ہوتی ہے ہمیں خلال میں یہاں ہمارا بہت بڑا یہ کرٹیکل تھنکنگ کا گیپ آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اختلاف کو روکنے کے لیے اس کے سامنے دیواریں کھڑی کرنے کے لیے اس کرٹیکل تھنکنگ کے باپ کو ہی ختم کر دیا جو لکھ دیا اس کو فالو کرو اس کو نہیں فالو کرنا بس اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہونی حالانکہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کئی انسانوں کے اپنی راہے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ اب اب ان کا نیت یا ان کا فلسفہ یہ ہو کہ جی میں بغاوت کی طرف جاؤں گا یا جو کہہ دیا گیا اس کو میں مانوں گا نہیں لیکن جب کونسپس بدلتے ہیں دور بدلتا ہے ادوار بدلتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں کرٹیکل تھنکنگ اگر اجتحاد کا راستہ نہیں کھوڑا جائے گا تو ہوگا یہ کہ ہم لوگ اسی پیرائے کے اندر پھستے چلے جائیں گے اور اس میں شدت آتی چلی جائیں گے اسی میں شدت آچا اس کا ایک عملی مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ عراق ہے سیریا شام جو ہے ٹھیک ہے یمن ہے یہ تین ممالک تو بلکل ساتھ ساتھ اور ہمیں قریب قریب نظر آتے ہیں چوتھا جو ہے وہ اگر ہم اس کو لیبیا کا نام دے دیں گو کہ تھوڑے سے اس کے جو حالات اور واقعات میں وہ مختلف ہیں اس کے اندر وہ اجزاء ترکی بھی موجود نہیں ہے وہ elements موجود نہیں مگر یہ جو ان تینوں countries کی اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے عراق کی بھی اپنے شام کی بھی اور اس کے ساتھ میں یمن کی بھی اس تینوں ان تینوں countries کے اندر جو ایک بہت common factor ہمیں نظر آتا ہے وہ common factor وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک جو اختلاف موجود ہے جو ایک تقسیم موجود تھی شیعہ اور سنی کی جو تقسیم ہے اس کو اس حد تک پھیلایا گیا اور اس حد تک اس کو اوپر لی کے آیا گیا کہ بلاخر اب یہ صورتحال اس وقت آگئی ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی زندگیاں جو ہیں وہ کھو بیٹھیں اور اس کے ساتھ لاکھوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں کہ جو دربدر ہیں اور پوری بستیاں پورے پورے شہر جو ہیں وہ کھندر بنائے جا چکے ہیں کہ وہ شام جو ایک تہذیب کا ایک ثقافت کا ایک جو ہے وہ کلچر کا ایک باپ سمجھا جاتا تھا کہ وہ آج بلکل ایک کھندر کی صورت اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ کے جو دنیا کے سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم میں شمار ہونے والے وہ عراقی لوگ جو ہے وہ آج اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی لینے کے لیے بھی یوین کی ایجنسیز جو ہیں ان کے دروازے کے باہر جو ہے وہ کھڑے اور بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے تو اس میں بیرونی جو عوامل موجود ہیں وہ تو عوامل موجود ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کے اندر وہ سارے کے سارے وہ چیزیں موجود تھی نا وہ الیمنٹس موجود تھے جن کو انہوں نے جلتی کے اوپر جو ہے وہ تیل کا کام کیا ہے تو یہ کسی سطح کے اوپر کوئی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اپنے اندر یہ شہور موجود ہو کہ ہم کوئی کومن گراؤنڈ دیکھیں اور اس کومن گراؤنڈ پہ جانے کے بجائے اچھا اسی میں ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا کمپیریجن اپنے ساتھ جو دیگر اقوام کا یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ماننے والی اقوام کا کرنے تو ان کے اندر بھی یہ سارے کے سارے جو ڈیفرنسز جو ہیں وہ موجود ہیں کرسچینٹی کے اندر جو ہے مسلمانوں کے جو ڈیفرنسز ہیں ایک نبی ایک اللہ ایک قرآن یہ ساری کے ساری سیملاریٹیز ایک جو کعبہ ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد جو اختلافات بچتی ہیں وہ اختلافات نسبتاً وہ چھوٹے اختلافات ہیں جبکہ جو دیگر مذاہب ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اختلافات تو بہت بنیادی درجے کے اختلافات ہیں اس میں تو جو حضرت عیسیٰ کا جو ایک اپنا کانسیپٹ ہے ان کا جو مقام ہے اسی کے اندر ان کے اندر جو اختلافات موجود ہیں اگر وہ اپنے اختلافات کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر کومن گراؤنڈ کے اوپر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ڈائلوگ کر سکتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سعودی اور ایران اور شام اور ترکی جو ہے وہ اکھٹے ہو کر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں یہ میں آخر میں بڑا اہم پہلے ہو اس حوالے سے بہت میں آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک انکرنیشنل سطح کے اوپر بھی جو ممالک کے درمیان ہماری ایک پوری تشیدگی جا رہی ہے ایک اوپن وار ہے ایک انٹرنل وار ہے جو پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہے اور شیعہ سنی کی ڈیوائٹ کو تو یوس کیا جاتا ہے میری نظر کے اندر تو یہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ جو صدیوں سے رہا ہے اور اس کے اندر کبھی بھی کوئی اس قدر تشدد کی راہیں اختیار نہیں کہیں دیکھیں جو پچھلی کچھ صدیوں سے ہمیں نظر آ لیا ہے اور اس کے اندر میں اگر جو آپ نے بات کی کہ موضوع کے حوالے سے اتحاد کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں میں نظر میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ میں میرے خواہد میں جو ایک نظر آتی ہے وہ عام معاشرے کے اندر علم کی کمی ہے اس حوالے سے علم کی کمی ہے کہ لوگ اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ ایک دوسرے سے سیکھنا پڑتے ہیں جو ان کو ایک کوئی شخص بتا دیتا ہے کہ جی شیعوں کا کونسپ تو یہ ہے کہ جی سنیوں کو یہ کر دو اور وہ کر دو اور یہاں پہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی سنیوں کا کونسپ تو یہ ہے کہ یہ کر دو اور وہ کر دو اب لوگ ایک دوسرے سے باتچیت نہیں کرتے ان سے جا کے پوچھیں ملیں جلیں آپ اس میں ایک دوسرے سے اگر وہ باتچیت کریں گے آپ نے بڑی مثال جو ایک پہلے مثال اکرابی کی تذکرہ کرے تو میں کہوں گا کہ آپ ضرور live on air بھی بتائیں لوگوں کو کہ جب ایک دوسرے کی opinion سنیں گے پتا چلے گا کہ سامنے والے سوچنے کے طرز فکر کیا ہے تب ہی جا کے آپ اپنے صلافات کو ختم کر کے اور آگے بڑھنے کا راستہ افیار کریں گے اگر آپ ایک پردہ لگا لیں کہ مجھے جو بتا دیا گیا بس یہی مجھے ماننا اور اس سے آگے مجھے جانا ہی نہیں ہے تو پھر اس divide کو use کرنے والی تو طاقتیں بے تہائے بے تہائے اور ان کے پاس سارے وسائل بھی اس وقت موجود ہیں وہ بہت منظم ہیں اور وہ بلکل اسی طاق کے اندر موجود ہیں کہ کہاں سے کوئی راستے اس طریقے کے ملے loophole ملے جہاں سے وہ enter ہو سکے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اسلام اچھا آپ دوبارہ بالکل اب دوبارہ کالن کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اچھا یہ جو loophole ہیں وہ loophole ویرل ہماری طرف سے ہی provide کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر یقیناً ایک اجتماعی طور پر آپ نے علم کی کمی کے حوالے سے بات کی ہے ٹھیک ہے علم کی کمی کے حوالے سے بات کی اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آفریقہ کے وہ مسلم ممالک ٹھیک ہے مالی مثال کے طور پر ایک میں مثال مالی کی ایک مثال لے لیتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ گولڈ اور جو آمنٹ نیچرل جو منرل یہ جو دھاتیں ان کا دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھا موجود ہے اور مگر اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی آپ کو کوئی کوئی ترقی کوئی آپ کو کوئی development کوئی مطلب صورتحال یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس حکومت کے پاس سونے کا کوئی زخیرہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور دنیا کی وہ اقوام کے جو جنہوں نے ان کے اوپر حکومت کی وہ آج اس کے زخائر سے مالا مال ہیں ٹھیک ہے اور اب اس سب کی جو بنیادی بنیادی نظر وہ آتی ہے وہ ایک یہی نظر آتی ہے کہ جو علم ہے ٹھیک ہے وہ علم خواہ دنیاوی علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سو کال یا اس کو دینی علم کہتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی علم وہ علم جو ہے وہ اس کا فقدان ہے یا وہ نیو کہلیں کہ وہ ہم سے بدقسمتی سے اٹھا لیا گیا ہے تو یہ 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 صورتحال اب آپ ساری باتیں ادھر ادھر کرنے کی وجہ ہے ہم صرف پاکستان کے اگر مثال لیں آپ نے بہت اچھی بات کہی اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے اور اسی سے مذہب کا آغاز ہوا تھا اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا تھا اقراب اسم ربی کاللزی خلق کے جو علم اور تعلیم کی جو بات تھی تو پاکستان میں اس وقت کوئی دھائی کروڑ سے زیادہ وہ بچے موجود ہیں کہ جو الیف بات آسا ابھی تو ہم جیومیٹری اور فیزیکس اور ایرونوٹیکل اور ان ساری چیزوں کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں صرف الیف بات آسا جو ہے اس کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے دھائی کروڑ ٹھیک ہے یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی بارہ چودہ پندہ فیصد جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میک اپ کرتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے معاشرے کا جو ہے وہ تو اب ایسی صورتحال میں ہم کسی دوسرے کو کس طریقہ سے سکتے ہیں کس طریقہ سے بلیم کر سکتے ہیں جی ایرون بھائی یہ یہ دیکھیں برمیر آپ نے بڑی اہم نشاندے کیا یہ تو ایک ایڈوکیشنل سیکٹر کی بات ہے اگر ہم ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس میں تو اپنے پورے پیرامیٹرز ہیں کے پی آئیز ہیں جو میٹرکس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد اگر آگے بڑھ کے بھی سوچیں جو اس سے پرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اس سے بڑھ کے لوگوں کے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو کیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو کوئی بھی کتاب اس نیت سے پڑھتے ہیں کیا میں سمجھوں کے سامنے والوں کے نظریہ کیا ہے ہمارے ہاں تو سمجھیں کہ کتاب پڑھنے کے کونسی پر سے ہی ختم ہو گیا فیس بک کے بعد سے واحد دنیا کی کتاب فیس بک بچی ہے اس کے لوگوں کو کتاب بچی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر کسی کے اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں جاننا پڑھے گا پڑھنا پڑے گا ملنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو صحیح معنوں میں علم ملے گا ایڈیوکیشن تو چاہیں بہرحال او لیولز کسی نے کر لیا او لیولز کر لیا لیکن جو علم کی ایک میراث ہے جسے انبیاء کی میراث کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کہہ دیا کہ میں تو مولم کی طور پر بھیجا گیا ہوں ہماری اتحاد کی سب سے بڑی ایک یہ کہیں کہ ناگہانی آفت ہی یہ رہی ہے کہ ہم لوگ اس سے دور ہوتے چلے گا اور علم نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں پھر جو اس شخص کے پاس تھوڑی بہت بھی علم ہوگا وہ آپ کو کہیں سے کہیں کا ریفرنس ملا کے اور کہانی ایسی سنائے گا کہ یار لگے گا کہ یار یہ سامنے والا کافر وہ والا کافر یہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر ہمارے تو یہ بھی بہت مشہور ہے نا کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر والی سنتحال اچھا اگر یہیں تک ہو جائے نا چلیں پھر یہ بھی ایک بات اس کے بعد پھر اس کو اس کافر کو مارنا بھی ہے قتل بھی کرنا ہے اس کو مطلب یہ تو انتہائی مطلب آپ یوں کہلیں کہ کسی قسم کی کوئی آپ کے اندر برداست جو ہے وہ اچھا اس کے اندر بہلل آپ یہ جو ہمارا جو ایک ریلیجیس جو جو لیڈرشپ ہے کہ ہم میں صرف پاکستانی تناظر میں نہیں ایک انٹرنیشنلی اوورال جو اس کے اندر کی برداستیوں اتنی کم ہو گئی ہے اچھا اس کے اوپر باتچیت کرتے ہیں بریک کے اوپر جائیں گے تھوڑا سا وقفہ بھی لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک کو یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین آج ہم باتچیت کر رہے ہیں مسلمانوں کا اتحاد اس کے اندر رکاوٹیں کیا کیا ہیں اور اس میں کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو ہمارے اپنے مسلمانوں سے وابستہ ہیں بلکہ زیادہ اہم وہی ہیں اور اس کے ساتھ میں کچھ ایکسٹرنل بھی ہیں دونوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں برابر برابر آپ کی کال بھی ان کے اندر شامل کر رہے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم جمالی اور روحان بن شف صاحب کی خدمت میں آؤ بات کریں پروگرام کے ساتھ حاضر اور آج اس پروگرام کے پہلے حصے کے اندر ہم نے جو بات چیت کی کچھ انٹرنل وہ فیکٹس اور وہ ایشوز کے جو ہمارے مسلم کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور یک جہتی ہیں ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا ہونے سے روکتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کی تھی اپنے روحان بھائی ہم جو بات چیت کر رہے تھے انٹرنل حوالوں سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم وائی سی کی صورت میں بنا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ہوا جب جس زمانے کے اندر اس کو بنایا گیا اس وقت خاصا وہ ایکٹیف تھا ایک اس کی جو ہے وہ پاور محسوس ہوا کرتی تھی مگر آہستہ 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 جو ہے وہ آج ایسی صورتحال بن گئی کے اس کا اجلاس جو ہے وہ بھی متنازعہ ہو جاتا ہے اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی متنازعہ ہوتے ہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ ہیپی نہیں ہوتے متفق نہیں ہوتے اوہ آئی سی والا ہو گیا اوہ آئی سی والا ہو گیا آگے گزر جاتے ہیں لیکن یہ اپنے میں ایک پوری امت مسلمہ کا ایک بلوک بن جانا علامہ اقبال نے اس کو خواب کی صورت میں پیش کیا تھا نیل کے ساحل سے لیکن تابخہ کے کاشغر کہہ عنوان سے جس کو نرام دیا تھا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے لیکن اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے اگر آپ صرف اسی کو مسلم امت کے بلوک کو تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے چھوٹا کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر زو لگایا گیا ہے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لئے انیس سو چوبیس میں تو اس میں کامیابی حاصل ہوئی لیکن اس کے پچھلے کتنے عرصے سے جنگوں کی صورتوں کے اندر تازشوں کی صورتوں کے اندر اپرائزنگ یا نیشنلزم کو پروان چڑھانے کی صورت کے اندر کس قدر کوششیں کی جارہی تھیں کہ یہ جو ایک سو اسی ممالک مسلمانوں کا بلوک بناو ہے اسی جتنے بھی اس کے اندر ممالک آتے چلے جارہے ہیں اس کو ختم کیا جا سکے ہیں اسی کو ایکسپینڈ کر کے کہ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک پلٹ فارم بنتا ہوا دیکھیں یا لگے کہ یہ کسی طرف جا رہے ہیں تو آہستہ ایسا ایکسٹرنل جو طاقتیں ہیں یہ ان کی مفادات کے خلاف ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جس کے تذکرہ آپ نے کیا تھا مالی کی مثال آپ نے بہت اچھی تھی مالی تو ایک مثال ہے مسلم ممالک کے جتنے بھی رقبے ہیں جتنے بھی ان کی جیومیٹرکل یا فیزیکل ڈیمینشنز ہیں اس کے اندر ریسورسز کی بہتات ہیں اگر آپ اس پوری ریسورسز کو ایک ہاتھ کے اندر یرجع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ایک بلوک ہے یورپی یونین کی طرح کے اندر جو اپنی پولیسیز خود ڈیزائن کرتا ہے کہتا ہے ہمیں اس سے ٹریڈ کرنی ہے اس سے ٹریڈ نہیں کرنی اتنا ہمیں ٹاریف دو اتنا ہمیں ٹاریف دو یہ اٹھائیس ممالک کا بلوک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ بنا ہوئے اگر یہی بلوک باون ممالک کا ایسی ریسورسز رکھنے والے ممالک کے ساتھ بن جائے مگر مسئلہ یہ نا کہ یہ جو خواب ہے یہ کس طریقے سے شرمندہ تعبیر ہوگا کہ جبکہ ان باون ممالک کے اندر بیشتر ممالک ایسے موجود ہیں کہ جہاں پر تعلیم کی جو شرع ہے وہ کہیں پچاس فیصد ہے اور کہیں اگر بہت اچھی ہے تو وہ کوئی ساٹھ فیصد ستر فیصد اسی فیصد آتی ہے جہاں پر آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے یہ تو تعلیم ابھی تو یہ تعلیم پروفیشنل اور کسی ہائر ایڈوکیشن اور کوئی جو ہے نا ریسرچ کے اوپر باتچیت نہیں ہو رہی بنیادی تعلیم بنیادی تعلیم جو ہے ابھی ٹیکنالوجی کی اوپر باتچیت نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال جو ہے وہ اس طریقے کی موجود ہے کہ ایک جو مذہبی طبقہ ہے وہ کسی دوسرے مذہبی طبقے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے باوجود اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے انتہائی افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس ایک عرب اور کتنے کوئی پچاس کروڑ مطلب کوئی ڈیڑھ عرب سے زیادہ جو مسلمان اس روح زمین کے اوپر بستے ہیں وہ ان سب کی ان سب کی جو ایک کومن آئیڈنٹیٹی ہے جو ان کی ایک کومن بلوڈ شخصیت ہے اس کے اوپر بھی اس قدر تابر توڑ جو ہے وہ حملے کیے گئے اس کی ذات کے اوپر بھی آقا علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں مگر اس کے باوجود وہ ساری چیزیں اپنی محبت اور عشق اور یہ ساری کی ساری اس کے دعوے جو ہے وہاں دھرے کے دھرے نظر آگئے کہ وہ ایک کوئی اکھٹے ہو کر کوئی ایک کوئی لائے عمل بنانا تو بہت دور کی بات ہے اکھٹے ہو کر کوئی ایک میسج جو ہے وہ کنوے کرنا دنیا کو یہ بھی تو ایسی صورت میں یہ جو باون ملک ہیں یہ تو ان سے کیا مطلب کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں اکھٹے نہیں ہو سکتے ہیں ابراہیم بیج اگر آپ وہی سوچیں کہ اگر مطلب ہم خود ذاتی حیثیت کے اندر بھی میں آخر میں اس کا کئی بات مشاہدہ کہہ چکے ہیں ہم میں سے ہر کسی شخص کو میں باون ملک کو تو تھوڑی اگر آپ تھوڑا سا دور رکھیں ایک مسجد کمیٹی چلانے بہت دور رکھیں ابھی ابھی بہت دور ہیں مسجد کمیٹی چلانے کے لیے اچھا آپ اس کو ابھی تھوڑا سا دور ہی رکھیں پہلے ایک کولر بہت قریب ہے ہم سے پہلے ان کو شامل کر دیتے ہیں اس کے بعد دور و نزدیک کی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے جی اسلام علیکم وَعَلَيْكَمَلْ سَلَام جناب جی کیسے ہیں آپ عفضال صاحب بات یہ آپ کی دعا چاہیئے صحب اللہ کا کرم ہے بات یہ دی کہ جب ہر کوئی ڈیوائیڈ اینڈ رول جب ہر کوئی یہ غیر انسانی فرمولہ استعمال کرنے کی سوچے گا اور حکومت کرنے کا سوچے گا تو پھر تو اتحاد ناممکن ہے نارمل جو ہے نا اتحاد تنظیم میں برکت ہے وہ جتنے مذہب ہوں جیسے انسان ہوں سب کو کٹھائی رہنا مل جل کے دینا ہے اس دنیا میں تب ہی برکت ہوگی اگر ایک دوسرے لڑ کے مرنا ہی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے انسان اللہ میں نے علیہ دا علیہ دا پیدا کی ہیں مختلف رنگوں کے ایک دوسرے کو سمجھو ایک دوسرے بات کر ایک دوسرے کی زبانت سکھو اگر صاحب کا ایک جیسا رنگ ہوتا ہے کسی باتیں ہوتی تو دنیا خودکشی کر کے مر جانا تھا بور ہو جانا تھا پوزیٹیوی اور سوچے تو دنیا بڑی حسین ہے باتی جو امتی کرنے کا سوچے گا لانت ہے چلیں بلکو ٹھیک ہے افضال صاحب آپ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اور آپ نے بہت اتنی اچھی جو ہے وہ بات کہی ہے اپنے ایک اور کولر موجود ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی نیکس کولر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی والیکم جی ماری صاحب کیا ہے آپ ٹھیک آپ جی آپ مہم صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں میں روحان کو آپ نے بیجیے وہاں انگل گچ میں نے نہیں بیجا وہ خود اپنی مرضی سے گیا ہے لوگ ڈاؤن میں گیا ہوئے روحان آئے تھا میں نے سمجھا میں بھی آج صاحب اولاد ہو گیا میں نے کہا چلو میرے میرے پسندگا بھی ایک پریزنٹر آ گیا ہے لیکن انہوں نے اپنا حلیہ بدل کے میرے ڈرانا شروع کر دیا وہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا حلیہ ہے وہ میں تو میں تو ڈر گئے ہوں اب میں نے کہا ایک بندہ تو آیا ہے تو تو میری مرضی ہے باقی تو بہت مولانا حضرات بہت سے یہاں اور یہ اب آگیا ہے اس نے بلکل چین کر لیا تو میرے ڈر لگنا شروع ہو گیا بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو اتحاد کی جب بات کر رہے ہیں یہ آپ کیسے ہو سکتا اتحاد مسلمان ہیں چار چار طریقے کے ایک ہے مسلمان بھائی ایکسیڈنٹ جیسے میں ہوں صحیح ایک ہے مسلمان بھائی پرفیشنٹ جیسے مفتی صاحب ہیں ایک ہے مسلمان جو مسلم بھائی نیم ٹھیک ہے اور ایک ہے مسلمان بھائی ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن مسلمانی اسلام کو پڑھ کے اس میں داخل ہوا ہے بھائی چوائس جو اپنی چوائس سے اس نے اسلام کو بھائی ہے جس نے جس کی چوائس ہے صحیح وہ مسلمان جو ہے نا وہ سب سے بہتر مسلمان ہے جو چوائس سے ہے صحیح یہ جنگ جبل ہوئی ریزن بنی یہ کربلا ہوئی یہ ریزن بنی پہلا سرکہ بنا شیعہ کا صحیح اسلام وہ ہے جو شروع ہے اس کے بعد اتنے سرکی ہیں یہ ان کا سرکہ کو برا نہ کہیں ان کو آپ مانے نا ان کو یہ جو ہے نا مذہب یہ ہے فیتھ فیتھ ہے جی صحیح اس کا اگر جسی کا فیتھ اپنا چینج ہوتا ہے تو وہ تائم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ خالات پیدا ہوئے ہیں اچھا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ لائن پر رہیں دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے فیتھ ہیں اور لوگوں کے اپنے اپنے جو بلیفز ہیں اچھا اس میں کوئی اگزسٹنس جو ہے وہ تو ہر زمانے کے اندر رہی ہے اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں تو آج کیوں نہیں ہم کوئی اگزسٹ ہو سکتے ہیں آج کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے اگر ہم صرف اپنے پاکستان کی بات کر لیں تو آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے تک وہاں اس طریقے کی جو ڈیوائیڈ تھی وہ ڈیوائیڈ بہت زیادہ وہ نہیں تھی سب ایک دوسرے کے س زیادہ خراب کیوں ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ جو مسلمان بائی پروفیشن ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں شیعہ والے ہیں وہ شیعہ کو گمراہ کرتے ہیں سنی والے سنی کو کرتے ہیں حنفی یہ وہ لے کے بیٹھے ہوئے جو بندی یہ آگے جو شاکھیں ہیں یہ کام خراب کر رہی ہیں سارا آگے سارا صحیح اچھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی تو اس میں جو جو مسلمان ہیں جو بائی ایکسیڈنٹ بائی نیم ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ وہ کس حد تک بنتی ہے آپ کیا کہیں گے کہ ففٹی ففٹی ہیں یہ یا یہ کہ ساری کی ساری ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنل ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ علماء کا جو طبقہ ہے اس کی طرف جاتی ہے وہ ہی ان کا بھی خرق دی ہے نا یہ جو بائی فرمانا ان کے باس ہے جو سوچنے کا نہیں ہے اللہ نے دماغ کو سب کو دیا ہے نا مجھے آپ کو آپ ایک بات کر رہے ہیں آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کیا ہے آپ نے اپنے ذہن کو جو ہے وہ کھولا ہے ٹھیک ہے تو آپ آج کے بعد کر رہے ہیں تو آخر یہ جو باقی جو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی تو ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے نا ان کی ریسپونسیبیلٹی جناب آپ ان کو عربی میں بتاتے ہیں ذرا بات ہوتی ہے ایک آیت سنا دیتے ہیں ان کو پتے نہیں ہیں جو پیجابی نہیں بول سلتا علمائی نہیں اس کے پاس تو اس کو کیسے فیلٹ کریں گے جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے لوگوں کو اس چھنس نہیں پیدا کریں گے کہ وہ کیا انہیں بننا آگے جا کے وہ اچھے مسلمان اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے اچھا مسلمان ہونے سے پہلے آپ کو اچھا انسان ہونا ضروری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ محمود صاحب آپ شامل ہوئے اور بہت تفصیلی اپنی باتچیت کا اظہار کیا اس کے اوپر ہم باتچیت کر رہے تھے جی روان آپ کیا کہتے ہیں بہت بیسک اور بہت فنڈمنٹل بات جو کہی ہے محمود صاحب نے وہ یہی کہ جو تعلیم اور تعلیم اور تعلیم کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہیں اسی کا فقدان انتہائی موجود ہے تو اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دین کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک اپنے انداز سے کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہتا ہے کہ وہاں جا کے پھڑ جاؤ تو وہ پھڑ جاتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس کے اندر ہماری اپنی رسپونسیبلیٹی کتنی بنتی ہے دونوں عفضال صاحب اور محمود صاحب نے بڑی اچھی بار کی بہن میں عفضال صاحب نے بھی بڑی اہم نشاندہ ہی کرائی کہ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو ایک فلوسوی ہے اسے سے سکیم یوز کیا گیا ہے مسلمان ممالک کے اندر کہ ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ ان کے اوپر رول کرنا آسان کیا جا سکی کہ کولونیل پورا جو ایک ہسٹری ہے پوری پاسٹ ہے یہ میں خلق میں ایک باقاعدہ پولیسی کے تحت ایک سٹریٹیجی کے تحت اپنایا جاتا تھا کہ انہیں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ ان کے اوپر رول کرنا آسان کیا جا سکی اور میں خلق میں یہ ایک حد تک اسی کا سمجھنے کے ایک تسلسل ہے اس حوالے سے کہ جن پولیسیز کا اطلاق کیا گیا تھا وہ زمانے کے اندر ایک بیرونی طاقت نے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اسی کو کچھ اندرونی طاقتوں نے بھی ہوا دیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آج بھی اسی صورت کے اندر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں دوسری بات محمود صاحب نے علم کی اور تعلیم کی کی ہے میں خلق میں بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ در حقیقت کسی ایک شخص کے پاس اگر اندھیرے کے اندر چراہ ہو تو آس پاس جتنے لوگ ہوں گے وہ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے اب وہ شخص جس طرف ان کو لے کے چلے جائے گا وہ لوگ اسی کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے بہت بڑا کردار یہ علماء کرام کا آتا ہے بہت بڑا کردار یہ ان حضرات کا آتا ہے کہ جو کسی بھی حوالے سے مذہبی رہنمائی کا ایک فریضہ سر انجام دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مختیان کرام یا امام یا اسی صورت کے اندر ہوں بلکہ ذاتی خاندانی کمیونٹی معاشرے کی ہر سطح پہ ہر لیول پہ جن لوگوں کے اوپر کوئی بھی ایک کہنے کے رہنمائی کا ایک پار آتا ہے جن کے اندر کچھ ایک قابلیت کے حوالے سے یا ان کی علمیت کے حوالے سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان پر دگنی ایک سنجھے کے ذمہ داری آئد ہو جاتی ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں ان کی اپنی کے ذمہ داری بنتی ہے یہ میرے خیال میں ایک ایسا تسلسل ہے کہ جو انسانی تاریخ کا ہمیشہ سے حصہ رہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر تین سے چار پرسنٹ افراد ہوتے ہیں کہ جو لیڈنگ ایک شعبے کے اندر ہوتے ہیں بارہ سے پندرہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپینین میکرز ہوتے ہیں یا انفلوینسرز ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کو انفلوینس کرتے ہیں اور ساٹھ سے ستر فیصد آبازی ایسی ہوتی ہے کہ جو فالوورز کی ہوتی ہے اور یہ ہر معاشرے کے اندر ہسٹری رہی ہے ہر معاشرے کے اندر ہمیشہ ہسٹری رہے گی تبدیلی کہاں سے آنی ہے تبدیلی جسے کہتے ہیں کہ عربی کی جو مثال ہے کہ مچھلی جو اس سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان انفلوینسرز کے طبقے کے اندر جہاں پہ ان لیڈرز کے طبقے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی میں خیال میں فالوورز کا طبقہ اسی طرف چلتا جائے گا کیا آپ ہر شخص کو علم پہنچا سکتے ہیں میں خیال آپ جتنا علم پھیلاتے چلے جائیں گے اس وقت صورتحال کے اندر تو ایک عجیب و قریب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ تھوڑا بہت علم آتا ہے وہاں پہ اختلاف بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ صحیح علم اس حوالے سے ترویج پا بھی نہیں پا رہا ہے تو یہ ذمہ داری ناصر ایک عوام کی ہے بلکہ درحقیقت وہی جو بات ہم مسلسل کہیں میں خلال میں پرغاموں میں مختلف پہرائیوں کے اندر کہتے ہیں کہ عملی طور پر ذمہ داری کسی بھی خطے کے علاقے کے حکمرانوں کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس معاشرے کی ترویج کے سمت کی طرف لے کے جانے ہیں کیا وہ اپنے سیاسی ریٹورک کے اوپر ڈیویزنز کو بڑھانے ہیں کیا وہ اپنے ریلیجیس ریٹورک کو آگے لے کے جانے کے لیے ڈیویزنز کو بڑھانے ہیں کیا وہ اپنی رول کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کے اندر ڈیویزنز کو بڑھاتے چلے جانے ہیں اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تیس سال کے اندر جو ہم نے کئی پچھلی پرامیوں میں بھی اس پر بات کیا ہے جتنی جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ حکمرانوں کے اندر ایک سمجھے کہ وہ بھار آیا ہے نیشنلزم کا یا فریکشنلزم کا یا پوپلزم کا سب جگہ یہی ہے کہ لوگوں کو توڑو اپنے جو ایک خاص نظریہ ہے اس کے لوگوں کی طرف اس کو سمیٹھنے کی کوشش کرو کہ تمہارے رول کے اندر آسانی ہو جائے گی یہ ڈیوائیڈن رول کی جو پولیسی ہے یہ میں خطرنات رہی ہے علماء ہمارے جو ہیں میں ایک بڑا اہم فرق بھی اس میں آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا جب ہم ڈیوائیڈن رول کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم سے مراد یہ کہ ہم جب مسلمانوں کے حوالے سے ایک ڈیوائیڈن رول کے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کلونیل پاسٹ جو ہے نا فوری طور پہ آ جاتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے اور یہ ڈیوائیڈن رول کسی نہ کسی انداز میں ہمارے اپنے معاشروں کے اندر ابھی میں تو غیر مسلم معاشرے کی تو بات نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف مسلمانوں کے جو معاشرے ان کے اندر بھی کسی نہ کسی انداز میں موجود ہیں کہ جو شاید ہم نے اپنے جو ہمارے خواہو سیاسی لیڈرانو یا مذہبی جو پیشوائیں انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اپنے پرانے آقاؤں سے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ ڈیوائیڈن رول تو آج بھی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی طبقہ جو براجمان ہے وہ کسی ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر تمام دیگر جو مسالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت تو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں کھانا بھی کرتے ہیں ہسی مزاق بھی ہوتا ہے پورا ڈسکشن بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں مگر اس کے بعد جب جب وہ اپنے اپنے کمیونٹی کے اندر جاتے ہیں اپنی اپنی پاکٹس کے اندر ہوتے ہیں جب اپنے مساجد کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان سے کوئی اس طریقے کی کوئی بات کسی دوسرے کے لیے کوئی خیر سگالی کا جذبہ کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی ایک پوزیٹیو بات کبھی نہیں نکلتی جس سے کوئی اتحاد اور اس کا جو ہے نا تو دوسرے معلومے وہ اپنی اپنی جو سیٹ ہے اپنی جو گدی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ کمیونٹی کو ڈیوائٹ کرنا ہے اور وہ اس کو ترغیب نہیں دیتے کہ دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی بات کو بھی کبھی سنا جائے ان کو بھی جو ہے وہ کبھی سن کر اس کو جو ہے وہ کوئی کروس ریفنس اب آج اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ علم اس طریقے سے اٹھا لیا گیا ہے کہ ہم اتنے کوئیں کے منڈک ہو گئے کہ اگر ایک آدمی ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کسی دوسرے فرقے کے کسی عالم کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ سنے اور سن کر اس کی مطلب ایک تو صورتحال یہ ہوتی تھی نا کہ بھئی جہاں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مومن کی میراث ہے knowledge حاصل ہوتی ہے کسی بھی قسم کا علم ہے وہ مومن کی میراث ہے گمشدہ میراث ہے اس کو حاصل کرو اب آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بس میں اور میرا یہ جو یہ جو طبقہ ہے اسی میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے باقی سب کے سب جو ہیں وہ غلط ہیں تو یہ اس میں کمی کس طریقے سے آ سکتی ہے میں تو آپ سے اگر اس پر سوال کرو اس حوالے سے میں آپ کا اس پر تجربہ اس بلطانیہ کے حوالے سے زیادہ ہوگا جو شدت جو عدم برداشت آپ کو مذہبی ایک معاشرے کے اندر پاکستان میں نظر آتی ہے ویسی بلطانیہ میں نظر نہیں آتی جیسے لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کے دست و گریبان رہتے ہیں میں خیال میں کئی حوالوں سے ضروری نہیں ہے کہ ہم جنرلالیزیشن کی بات کہنے ہیں کئی جگہوں پر بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے کام بھی کہنے ہیں کیا آپ کی نظر میں یہ فرق نظر آتا ہے کہ ایون ایک سمجھیں کہ ایک فرقے کی سطح پر تو بات الگی کرنے ہیں جب وہی لوگ نکل کے کسی بیرون ملک کے اندر آتے ہیں تو یہ تھوڑے بہت اختلافات کم ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت جو کمیونیٹی کا سنس ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایون یہ کہ پاکستان انڈیا کے سنس کے اندر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جو جھگڑا پاکستان انڈیا میں چلتے چلے آتا ہے وہ یہاں بتانیہ کے لوگوں میں حفس میں نہیں ہوتا یہ کیا آپ کے خیال ہے کہ یہاں آ کے کچھ ایک پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے کچھ عمل بڑھتا ہے کچھ علم بڑھتا ہے کیا یہ وجہات ہوتی ہیں کہ جو عدم برداشت ہمیں ان پاکستان میں خصوصاً یہ دوسرے معاشر میں نظر آتی ہے اس کا ایک سمجھے کے ایک بہت کم امپیکٹ ہے کہ جو مغربی معاشروں کے مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے اچھا بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر باتشید کر لیتے ہیں آپ نے میری رائے پوچھئے میں اس کا بلکل ضرور اظہار کر دوں گا مگر میں مجھ سے میری رائے سے زیادہ جو اہم رائے وہ ہمارے کالرز کی ہے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کے اس کے بلکل آخری حصے کے اندر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم ماشاءاللہ روحان بھائی کو آج نئے جو ہے وہ سٹائل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلامت رکھیں چلاک اللہ خیر تو میں آپ کا پروگرام بڑے جو ہے انٹرسٹ لے کے سن رہا ہوں ماشاءاللہ تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اس میں مسلمانوں کا اتحاد رکاوٹیں کیا کیا تو میں رکاوٹیں کیا کیا کو ہٹا کے یہ لگانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اتحاد اور بریڈش مسلمز کا رول کیا ہو سکتا ہے بلکل آپ بات کریں اسی طرح کے کیوں پر ہم ابھی آئے تھے بہت دور بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رول پلے نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا رول اس وقت جو ہے چونکہ میرا اس سیکٹر سے تعلق ہے تو بریڈش مسلمز جو ہیں وہ تقریبا 1.2 بلین پاؤنڈ جو ہیں وہ فیلنٹروپک ریمیٹنسز مختلف ملکوں کو دے رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جتنی بھی بات سیت آپ نے کیا اس میں ایڈوکیشن اور بیسک ناللج اور اوویرنیس جو ہے اس کا ایشو آ رہا ہے اور آپ جب بھی اپیلز لے کر بیٹھتے ہیں اور ایڈوکیشن کے لیے پیسہ ریز کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پرابلم ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایڈوکیش مسلم رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پروجیکٹس کو جو ہے ان چیریٹیز کو ایسے انیشییٹیوز کو جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کریں اور اپنی اس 1.2 بلین پاؤنڈ کی پاور کو یوز کریں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کو فائر فائٹنگ سلوشنز نہ دیں کہ آپ نے فود پیک دے دیا آپ نے گلاوز دے دیئے سردیوں میں بلکہ ان کو اویرنیس دیں اور اویرنیس جو ہے وہ ایڈوکیشنل اور ڈیویلمنٹل پوجیکٹ سے آئے گی سپیچلی ایڈوکیشنل تو یہ ایک برڈش مسلم کے پاس ایک بہت بڑی فائنانشل پاور ہے اگر اس کو سٹیٹیجکلی جو ہے وہ یوز کیا جائیں دوسرا یہ کہ ہم جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ہم ہمیشہ پروڈکٹس کی ایکسپورٹ پہ بات کرتے ہیں یہاں سے لے کے جانے کی میرے لیے وہاں سے برینڈڈ کپڑے لے آئیں برینڈڈ فون بیج دیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے نالج اور اویرنیس کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بجائے یہاں سے چیزیں بیجنے کے ہم ایسے پروڈیکٹس کریئٹ کریں ہم ایسی اویرنیس آج کل تو آپ زوم پہ بیٹھ کے اپنے گاؤں میں جو ہے وہ پچاس لوگوں کو بیٹھ کے لیکچر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جو پیسے اور بغیر پیسے سے ڈریور کرنی ہیں جس سے آپ کے اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جس سے اویرنیس اور تعلیمی اور بندے کا جو دماغ کھونے والی چیزیں ہیں اس پہ ان کو لے کے آنا اور انہیں بتانا ہے کہ یہ دو ہزار پیس آ گیا ہے آپ جو ہے وہ دو ہزار سو سال پہلے والی باتیں کر رہے ہیں آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جس جو پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے سے اور فائر فائٹنگ چیاریٹیبل ریمیٹنسز پیجنے سے ہمیں سواب تو مل سکتا ہے ہم اس کی انشاءال امید رکھتے ہیں لیکن اس کا لانگ ٹرم جو ہے وہ لانگ ٹرم بینفیٹ جو ہے وہ یقین نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے برنام کے بالکل شکریہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بہت بہت اہم میرا خیال ہے کہ روحان میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے اس پورے اس میں برداشت کے اوپر بات کی ڈیولپمنٹ کے اوپر تعلیم کے اوپر ترقی کے اوپر ٹھیک ہے تنقید کے اوپر بات چیت کی ٹھیک ہے اپینین کے ڈیفرنسز کے اوپر بات چیت کی ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کا جو لبے لباب ہے وہ ایڈیوکیشن کے اوپر آتا ہے اور ان کی یہ جو آخری کی جو کال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سما پہ جاتی ہے ناظرین یہ آج کا شو تھا مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جس طریقے سے اس پرگرام کے اندر سب سے اہم جو چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ کہ ایڈیوکیشن کے بغیر تعلیم کے بغیر کسی قسم کی کوئی ترقی جو ہے اور ایونٹی کی بھی جو بات چیت ہے وہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اندر یہ شعور موجود نہ ہو کہ یونٹی اتحاد اور جو اتفاق ہے اس کے اندر برکت کیا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو کلیا ایک جو فارمولا دیا تھا وہ اتحاد تنظیم اور یونٹی اتحاد اور تنظیم کے اوپر جو بات چیت کی تھی اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ تھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے اجازت چاہوں گا روحان بن شمس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی